جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں بتاتے تھے تو ان کے زبان توڑی سی اٹکتی تھی مگر کیوں؟ یہ کہانی تب کی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دو سال کے تھے ایک دن فیرون اور اس کی بیوی محل میں بیٹے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کیلر ہے تھے تو اچانک سے موسیٰ علیہ السلام کیلتے کیلتے فیرون کی گود میں گر گئے انہوں نے فیرون کی داڑی پکڑی اور فیرون کے مو پر زور سے تپڑ دے مارا جو کہ فیرون سے بلکل بھی حضم نہیں ہوا فیرون اٹ گیا اور اٹ کے کہنے لگا یہ بچہ مجھے ایسا کیسے تپڑ مار سکتا ہے بیوی نے کہا اکثر بچے ماں باپ کے ساتھ لات پیار میں ایسا کر دیتے ہیں تو اسے دل پر مت لو فیرون کو اچانک سے یہ خیال آیا کہ کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو حلاق کرے گا تو فیرون کہنے لگا بیگم مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو حلاق کرے گا تو اس کی بیوی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو ابھی بچہ ہے نہیں سمجھتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے فیرون کہنے لگا یہ بچہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے مجھے اس بچے کا امتحان لینا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے یا نہیں تو بیوی نے کہا ایک کام کرو ایک برتن میں آگ کی انگاریں ڈالو یعنی کوئلے وہ بھی لائے جائے اور ایک برتن میں سفید پول لائے جائے اگر بچہ کل مند ہوا تو وہ پولوں کو پکڑے گا نہیں تو پھر سارے بچوں کا ہاتھ لال چیز کی طرف جاتا ہے ایک منظر جو کے وقت کے ساتھ کہانی کی یاد دلاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو برتن رکھ دئے گئے ایک چمکتے ہوئے انگار کا دوسرا جو کہ سفید پولوں کا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ بیٹے ان دونوں میں سے ایک کو اٹھا لو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر دو سال تھی موسیٰ علیہ السلام کو چوڑو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی علم نواز دیتے ہیں تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پولوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت جبرائی لائے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پولوں سے ہٹا کر کوئلوں کی طرف بڑھا دیا وہ اس لیے کہ فیرون کو پتا نہ چل جائے کہ یہ وہی بچہ ہے جو اس کی سلطنت کو حلاق کرے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئلے اٹھا کر اپنے موں میں ڈال دئے کیونکہ وہ بھی دو سال کے تھے اور اس کا اثر ساری عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی پر پڑا امید ہے اس کہانی سے ہمیں کچھ نیا سکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ پھر ملیں گے